سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس کی سامات آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائد سیسا کی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ ساڑھے گیرہ بچے سامات کرے گا الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد اپنے دلائل جاری رکھیں گے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچنائک بھی دلائل پیش کریں گے پی ٹی آئی نے بھی کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر رکھی ہے آپ کو گاہ کر رہی ہیں اہم خبر ہے یہ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس کی سامات آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائد سیسا کی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ ساڑھے گیرہ بچے سامات کرے گا الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد اپنے دلائل جاری رکھیں گے جبکہ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچنائک بھی دلائل پیش کریں گے پی ٹی آئی نے بھی کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر رکھی ہے اور اسی بارے میں مسیح تفصیلہ چان لیتے ہیں اپنے نمائندے روف بسمی سے روف اگاہ کیجئے گا سامات کا آغاز کب ہوگا آج بلکل آج سپریم کورٹ میں جائے سنی اتحاد کونسلی مقصود نشستوں سے مطالق کیس سامات آج پھر ہوگی جسٹر چیز جسرہ پاکستان جسٹرز کاظی پائیسا کی سبراہی میں تیرہ رکھنی پل کورٹ آج تھاڑھے گیرہ بجے کیس سامات کرے گا الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر باکش محمد اپنے دلائل جاری رکھیں گے اس پارٹی کے وکیل فاروق ایچنائک بھی دلائل پیش کریں گے کیس میں سنی اتحاد کونسل وکیل اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں پی ٹی آئی نے بھی کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر رکھی ہے الیکشن کمیشن کا موقع ہے کہ سنی اتحاد کونسل مقصود نشستوں کی حضار نہیں ٹھیک ہے روپ بسمی بہت شکریہ آپ کا آپ کو ایک پھر پھر سے بتائیں اس خبر کے حوالے سے پی ٹی آئی نے بھی کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر رکھی ہے اور چیف جسٹس کے سربراہی میں تیرہ رکھنی فل کورٹ آج ساڑھے گیرہ بجے سامات کرے گا الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد آج بھی دلائل جاری رکھیں گے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچنائک بھی دلائل پیش کریں گے اور اہم سامات ساڑھے گیرہ بجے ہوگی تحریک انصاف نے کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر رکھی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستوں سے مطالق کیس کی سامات آج ہوگی سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستوں سے مطالق کیس کی سامات آج ساڑھے گیرہ بجے ہوگی اور چیف جسٹس قاضی فائزی ساکھی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ ساڑھے گیرہ بجے سامات کرے گا الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد اپنے دلائل جاری رکھیں گے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچنائک بھی دلائل پیش کریں گے پی ٹی آئی نے بھی کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر رکھی ہے سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے مطالق کیس کی سامات آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزی ساکھی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ ساڑھے گیرہ بجے سامات کرے گا الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد اپنے دلائل جاری رکھیں گے اور پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچنائک بھی دلائل پیش کریں گے سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے مطالق کیس کی سامات جاری آج ہوگی اور چیف جسٹس قاضی فائزی ساکھی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ ساڑھے گیرہ بجے سامات کرے گا الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد اپنے دلائل جاری رکھیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچنائک بھی دلائل پیش کریں گے جبکہ پی ٹی آئی نے بھی کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر رکھی ہے اہم سامات آج ساڑھے گیرہ بجے ہوگی سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے مطالق کیس کی سامات آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزی ساکھی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ ساڑھے گیرہ بجے سامات کرے گا اور آپ کو بتاتے چلیں الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد اپنے دلائل جاری رکھیں گے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچنائک بھی دلائل پیش کریں گے پیٹی آئی میں بھی کیس میں فریق بندے کی دخواست دائر کر رکھی ہے الیکشن کمیشن کا موقع ہے کہ سنی اتحاد کانسل محمد ایچنائک بھی دلائل پیش کریں گے یہ بھی بتائیے گا کہ پیٹی آئی نے بھی فریق بننے کی درخواست دائر رکھی ہے تو پیٹی آئی کی جانب سے بھی کوئی دلائل سامنے آئیں گے ابھی انہوں نے جو درخواست دائر کیے آج ان کا جو ہیں وہ کی بھی کوئی بھی آج جو ہیں پیش ہوں گے ٹھیک ہے روپ بسمی اور پچھلی جو سماعت گزری ہے سنی اتحاد کانسل کے اس سے مطالق بھی بتائیے گا بیک گراؤنڈ سے مطالق آج پھر سماعت ہونے جا رہی ہے گزشتہ سماعت کا احوال کیا تھا اس سے مطالق آج کیجئے گا ٹھیک ہے روپ بسمی بہت شکریہ آپ کا